مردوں کو حکم ہے مردوں کو فرمایا ہے کہ تم تعلیم جاؤ اس لیے کلیتاں تم مونائی ہے ہی نہیں نا عورتیں اگر تعلیم جائیں تو یہ بہتر ہے مرد اگر ذکر الہی کے ذریعے یا اور اچھے پاک کرمات کے ذریعے خوشی کا اظہار کریں یا توجہ دلیں کسی طرف یہ زیادہ بہتر ہے اسی تعلیم کو بنیاد بناتے ہوئے حضر مسلم احمد رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کو حکم دیا کہ جماعتی جو اجلاس وغیرہ یا دوسرے مواقع ہیں اجتماعات وغیرہ ان میں مرد تعلیم بھی جائیں عورتیں بشک بھی جائیں اب اس میں ایک اور حکمت بھی ہے عورت جب بولتی ہے اور اگر نماز میں بولے تو اس کی آواز کی نفاست اس کی لچک اس کا لوچ اس کی کشش مرد نمازیوں میں سے خصوصاً جو بیمار ہیں ان کے اوپر اثر نہ دوسکتے ہیں مرد جب بولتا ہے تو اس کے سبحان اللہ کہنے میں ہرگز یہ خرابی نہیں ہوتی کیونکہ اکثر بیماریاں ایسی قسم کی مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں جلد خیالات بیکھیں تو وہاں تعلی سے کچھ پتہ نہیں رکھتا اس کی تعلی ہے اس کی اراند ہے تو وہ جو گبھن آواز ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتی خواتین کو میں کہتا ہوں تم بشک تعلیوں بھجاؤ تمہیں کس نے رکھا ہوا ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ نعرہ تکبیر اللہ حکر سبحان اللہ کہہ کے اپنے دل کی بڑھاس نکالو وہ زیادہ خوبصورت چیز ہے مگر منع نہیں مردوں کو بھی نصیت ہے کہ تم تعلی کے ذریعے کیوں اظہار کرتے ہو کیوں نہیں سبحان اللہ مربع بارک اللہ علیکم ایسی عواضیں نکالو نعرہ تکبیر اس سے بڑا جوش پیدا ہوتا ہے ہماری کورڈی کے جنونی میں جو میچ ہو رہے ہوں ہم دیکھیں دوسرے نعرہ تکبیر اکٹھے ہوگے آوازیں بلند کرتے ہیں اللہ حب پر تعلیوں سے زیادہ جوش پیدا ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں اس رسم کو زندہ کرنا چاہیے اللہ حب پر کہہ کے ہم اپنے خوشنوزی کا اظہار کریں کیونکہ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ تکبر نہیں آتا ایک آدمی نے کسی پہلو سے فوقیت دکھا دی جب اللہ حب پر کہتے ہیں تو اس کو بھی پیغام ہے کہ تم بڑے نہیں اللہ حب سے اور ہارنے والے کو بھی ہے اس کی حق میں بھی تعلی بنجر تھی یہ کہ کوئی بات نہیں بڑا تو سب اللہ ہی ہے درنیام تو بچنی چل تھی سوگا؟ 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 سوگا؟